اسلام علیکم بیوز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو کافی دن ہو گئے میں نے ولوگ نہیں بنایا تو بس پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے دل نہیں کر رہا ولوگ بنانے کو کیونکہ بھی ہوزی نہیں آتے ویڈیو پر تو میرا دل جو انا بہت ٹوڑ گیا ہے ویڈیو بنانے کو بالکل بھی نہیں دل کرتا تو پتہ نہیں نظرے پر لگ گئی ہے یا کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ویڈیو بنانے کو بالکل دل نہیں چاہتا اتنی میں نے محنت کیا ہے چینل پر اتنی زیادہ تو جو انا ب دل نہیں کرتا تو آپ لوگ سب زیادہ زیادہ سپورٹ کریں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کو جتنے بھی چھوٹے یوٹیوبر ہیں اللہ پاک سب کو کامیابییں دے اور کسی کے صدقے میں ہمیں بھی کامیابی دے دے اللہ اور جو چینل پر نیو آنے والے وہ چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ زیادہ اور آج میں نے سوچا چلے میں گھر کی تھوڑی سی روٹین کھانا میں آج بنا رہی ہوں جو میں نے کہا چلے میں شیئر کرتی ہوں ویڈیو بلوگ وہ بھی میرے ہسمن نے مجھے جو انا آج سپورٹ کیا اتنا زیادہ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بنا ہو اتنی محنت کی ہے تو اب آگے اس کو آگے تک لے کر چلو لیکن میں کیا کروں پتا نہیں مجھے کیا ہے میرا دلی نہیں کر رہا آپ لوگ بھی مجھے سپورٹ کریں اور مجھے اچھے اچھے کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں میں ولوگنگ کرنا چھوڑ دوں یا ولوگنگ کروں میں بہت زیادہ اپسٹ ہوں دلی نہیں میرا کرتا بلکل بھی تو چلیں بس باتیں کچھ ایسی سنتے ہوں کچھ کیا کہتا ہے کچھ کیا کہتا ہے میرا تو دلی بہت زیادہ بزن ہو گیا ویڈیو بنانے میں تو آپ زیادہ زیادہ سپورٹ کریں کچھ اچھا کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے لیکن آپ سب سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ کمنٹس میں بولیں گے تو میں انشاءاللہ ضرور بناوں گی تو ویڈیو میں بنے رہیں اور دیکھتے رہیں آگیا کہ ہوتا ہے کچھ میں نے ایک دن بنائی تھی ویڈیو تھوڑی سی پڑی ہوئی ہے وہ بھی میں اس میں لگا دوں گی اور آج میں کھانے میں کیا بنا رہی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں شیئر کرتی ہوں اور آپ دیکھیں اور کمنٹس پر بتائیں کہ آج کا کھانا کیسا لگا آج تھوڑی سی پرابلم ہوگی کھانے میں میں نے کہا چلے میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں یہ دیکھیں جو ویڈیوز یہاں پہ میں نے جو انا کلاو کا مسالہ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ گولڈن پرون ہو گیا آترک لسن کا پیسٹ بھی میں نے پرون کر لیا تو اب اس میں 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 اٹماتر آر کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو اس کو آج کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں پرابلم کیا ہوئی ہے یہ دیکھیں بیوز امی میری آئی تھی تو میں نے ان کو بولا کہ چنوں کو نہ ویڈ لگا دیا انہوں نے ویڈ لگا دیا اور میں دیکھنا بھول گئی ٹائم اور یہ کچھ زیادہ گل گئے ہیں ہمارے چنے میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جو یہ چنے جو ہے بہت زیادہ یہ میں نے پلاو بنانا تھا اس کے لیے بہت زیادہ گل چکے ہیں تو یہ آپ کو دکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں میں آپ کو دبا کے دکھاتا یہ دیکھیں یہ چنے کا چھلکا لگا ہو رہا ہے اور چنے لگا گئے ہیں کافی زیادہ گل گئے ہیں ہمارے چنے تو اب دیکھتے ہیں یہ پلاو میں نظر بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو یہ پرابلم ہو گئی ہے آج کافی دیر کے بعد میں نے پلاو بنانے لگی ہوں میرے بیٹے کو بہت پسند ہے اس کو تو ایسے بھی پلاو پلاو جو ہے تو کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس طرح کی پروبلم چنوں والے کس کس گھر میں ہوتی کون کون زیادہ چنے گلا دیتا ہے میرے تو آج فرس ٹائم اس طرح ہوں گئے لیکن آگے پیچھے تو بلکل دیکھ ہوتے ہیں جب بھی میں بناتی تھی لیکن آپ اس دفعہ کافی عرصے کے بعد بنا رہی ہوں تو میں نے ٹائم ہی دیکھا چنوں کا ویڈ کا اور کافی زیادہ گل گئے ہیں تو چلے بنے رہیں اور دیکھتے رہیں آگیا کہ کیا ہوتا ہے فائنل لوگ میں اس نہیں کرنی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ چنے نظر آ رہے ہیں پلاو میں یا نہیں تو بنے رہیں دیکھتے رہیں دیکھیں جو بیوز مین تو ہے کہ یہ صحیح رہیں گے یہ بنائی میں کر رہی ہوں ان کی یہ پانے سے نکال لے ہیں نہ تو کچھ اس طرح کی لوگ کو دے رہے ہیں اب اس کو بنائی کر کہ اس میں پانی آڑ کروں گی دیکھنے میں تو اچھے لگ رہے ہیں بعد میں پلاو میں دیکھیں گے کہ کیسے شو ہوتے ہیں یہ فائنل ہمارے پلاو بن گئے یہ دیکھ سکتے آپ کہ چنے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں جو بیوز میں نے سوچا تھا کہ چنے نہیں نظر آئیں گے لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں پہ چنے ہمارے نظر آ رہے ہیں ہمارے پلاو بہت ہی اچھا نظر آ رہا ہے تو ابھی بچوں کو دیکھتے ہیں پھر بچے کھائیں گے پھر بتائیں گے کہ ٹیسٹ میں کیسے ہیں یہ دیکھیں جو بیوز میں آئی ہوں بزار اور یہاں پہ کافی ورائٹی تھی چپلوں کی اور میں نے میپ سیپ کے لئے چپل لینی تھی گھر میں پہننے والی جو پانی میں پہنتے ہیں وہ تو یہاں پہ کافی ورائٹی تھی یہاں پہ مجھے پسند آ چکی تھی تو میں نے پھر دونوں بھائیوں کے لئے اکٹھی لی ہیں تو ابھی میں گھر ابھی آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گی گئی تھی بزار اور میں یہ نا یہ دیکھیں یہ چینہ کی یہ جتہ لے کر آئے ہوں حسیب کے لئے اور یہاں پہ منیب پھرائی کر رہا ہے منیب پھارو دیکھاؤ اور یہ لے کر آئی ہوں منیب کے لئے تو منیب کو جوانا تھوڑی چھوٹی لگ رہی ہے تو اس کے لئے پھر ابھی چینج کر کے لائے گا وہ میرا بھائی جائے گا چینج کرنے کے لئے اور منیب پھارو دیکھاؤ ابھی ابھی بزار سے آئی ہوں یہ جتہ لینے گئی تھی تو کیسے لگے کمٹ میں ضرور بتائیں ٹی ویڈیو ورس آج کا بلوگ آپ کو کیسا لگا کمٹ میں ضرور بتائیں اگر بلوگ پسند ہے تو اچھی نمائم کریں آپ کو کمٹ میں کریں کہ میں ویڈیو بناوں یا نہ کمٹ میں ضرور بتائیں میرا دل نہیں کرتا یا نمائے کمٹ میں کرنے کو آج کل ہوں گیا اور اگر سب بلوگ آپ کو کنت کو کتنا کتنا بند لیا ہے بجلی کا گھر کا اور مجھے تو اس دفعہ دس ہزارہ ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ بھی کمنس میں بتائیں کہ آپ کو کتنا کتنا بل لائے تو چلیں دیکھیں یہاں پر بل میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر بل ہے آپ نے بھی کمنس میں بتانا ہے کہ آپ کو کتنا بل لائے آج کل بل بہت زیادہ آ رہے ہیں میں نے نہل آیا میرب کو نہل آکے میں نے فرش کر دیا تو یہ اکیڈمی جانے لگے ہیں تو بارش سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں نے کہا تھوڑا میں بلاغ بھی سٹارٹ کرلوں یہاں پہ نیا نیا کو بھی نہیں لایا نیا ہائے کرو کیسی ہو آپ ٹھیک ہو نیا ٹھیک ہو ٹھیک ہو ہنجی بولتے ہیں تو میرا باپ کیسی ہو زور سے بولو تو ہائے کرو نا بیوز کو تو یہاں پہ نیا دیکھ لیں چھوپری ہے تو باہر بارش ہو رہی میں آپ کو دکھاتی یہاں دیکھیں بارش تھی ہاں بارش ہو رہی ہے نا یہ دیکھیں جی بولتے ہیں یہاں پہ کتنا پیارا سا موسم ہو گیا ہمارے یہاں لہور میں یہ دیکھیں بادل ہی بادل ہوئے پڑے ہیں پہلے صبح بارش ہوتی رہ گیا اور آج بادل اور بجلی چمک رہی ہے ایسے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو سارا جوینہ ویوز دکھاتی ہوں چھت کا آج میں چھت پہ آئی ہوں کافی اچھی مزید کی ہواہیں چل رہی تھی تو میرا دل کیا میں نے سوچا میں بھی جاؤں اور یہ دیکھیں بہت زبردستا ویوز لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلیں بلوگ بنا لیتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بہتا ہے صبح بارش ہوئی تھی اور ہواہیں بلکل بند تھی لیکن اب جو ہے بہت زیادہ ہمیں چل رہی ہیں تو میں نے سوچا چلیں میں بلوگ بناتی ہوں یہ دیکھیں میں چھت پہ ہوں یہ ہماری چھت ہے ٹھیک ہے یہ ساری چھت ہے بہت بڑی پاری تو یہ تیسری مطل پہ ہوں میں ہے کیونکہ نیچے ہمارا پوشن ہے اوپر اور ہے پوشن اور اس کے اوپر یہ چھت ہے تو چلیں آج کا ویوک کیسا لگا آپ کمیٹس میں ضرور بتائیں اگر پسند آیا تو تب بھی نہیں پسند آیا تو تب بھی اور کمیٹس میں یہ بھی بتائیں کہ آپ کے علاقے میں اس طرح کا پیارا سا موسم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو چلیں بنے رہیں اور دیکھتے رہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا چلیں جی بیورس آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں کوئی اچھے سے نئے ویلوگ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو کامیاب کریں جترے بھی ہماری طرح چھوٹے یوٹیوبر ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے سے ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ تو کمیٹس میں ہر کسی کے لئے دعا کریں ٹھیک ہے تو اللہ پاک جو بھی بیمار ان کو شفاہ دے اور جتنے بھی جو بھی جن کی پرابلم چال رہے ہیں اللہ پاک سب کی پرابلم دور کریں تو میرے لئے بھی دعا کریں کہ میرا ولوگنگ کرنے کو اب بلکل دل نہیں کتا اتنی میں نے محنت کر لی ہے اتنی محنت کیا لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا تو میرے ہزبرڈ مجھے سپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ اتنا آگے آگے آپ پیچے مت ہٹو لیکن جو ہے نپتہ نہیں مائنڈ کو یا دل کو کیا ہو گیا تو امید کرتی ہوں میرا ولوگ پسند آئے گا اگر بورنگ لگا تب بھی کمیٹس میں بتائیں اچھا لگے گا تب بھی بتائیں تو انشاءاللہ ملیں گے کوئی اچھے سے نئے ولوگ کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں تو آج کے لیے اتنا ہی نیکس ولوگ کے لیے اللہ حافظ اور جو میرے پرانے ویورس ہیں جو مجھے پوچھ کرتے ہیں ان کا بھی دل سے شکریہ جو نیو ہوا چینل پر آنے میں وہ چینل کو سسکرائب ضرور کرتے ہیں تو سب کا دل سے شکریہ تو کمیٹس میں بتائیں ضرور پلیز کہ مجھے ولوگ کرنی چاہیے یا نہیں